اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ لوگ آہ I hope you all are good and doing very good آہ I wish you good luck for the future آہ I expect you are working very hard That's why Guys let's dressin banned اللہ پاک کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہے ہمارا bad and doubtful dads ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم detailed discussion کریں گے very detailed discussion ٹھیک ہے لیکچرز آپ نے دیکھے ہوں گے میرے تھوڑے detail میں لیکن صرف انہی کے لیے ہیں جو بچہ یا تو کئی سے پڑھ چکے اب revise کرنا چاہتے ہیں اور end to end revise کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے detail میں اس کے لیے helpful ہیں اور جو واقعی paper pass کرنا چاہتے ہیں یا کچھ knowledge gain کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے important ہے باقی میرے اپنے لیکچرز دیکھیں گے دو دو تین دن گھنٹے کے بھی لیکچر ریکارڈ کیے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے تو جس نے پڑھنا ہے اس کے لیے تو ایک golden chance سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ ایک ایک حرف ہم ساتھ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے باقی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا and دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ٹاپک تھے ہم نے bad and doubtful ڈیٹس کا ٹاپک ٹھیک ہے جی یہ تو ہماری ایم اے فے here ٹھیک ہے bad and doubtful ٹھیک ہے بہت important ڈاپک ہے اور practically very آپ جب فرم میں انشاءاللہ جائیں گے یا آگے classes تو ٹھیک ہے بہت زیادہ important ڈاپک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کیا ہے کیا لیکھیں میں نے bad and doubtful ڈیٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈیٹس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں ہم کی ڈیٹس ہیں کیا ٹھیک ہے پھر ہمیں bad کا مطلب تو پتہ یہ doubtful کبھی ایک ایک حرف پا حرف سیکھ لیں گے پھر اس کو دیکھ لیں گے practically ہے کیا چیز فائنٹ اوکے ڈیٹس ہے basically debtors سے نکلا ہے ڈیٹرز ٹھیک ہے ڈیٹرز کیا تھے جس کو آپ آپ نے ادھار you sold آپ نے sale کی آہ ٹھیک ہے جو بھی آپ نے sales کی you made sales on credit جس کو آپ نے چیزیں ادھار ٹھیک ہے پر دی ہیں ادھار پر چیزیں دی ہیں تو آپ کا کیا ہو جائے گا ڈیٹرز ٹھیک ہے اور جس سے ادھار پر لی ہیں وہ کیا ہوگا creditors ٹھیک ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے یہ کبھی بھی bad and doubtful نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے creditors جس سے آپ نے ادھار پر چیزیں لی ہیں وہ کبھی بھی bad and doubtful والا چکر نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے پیچھے logic کیا ہے آج کے لیکٹر میں ہم ڈیٹیلز سے سمجھیں گے ٹھیک ہے creditors سے چیزیں کیا کی ہیں ادھار پر لی ہیں جس میں ہم نے کہا کوئی چکر ہے ہی نہیں bad and doubtful کا چکر کس مر ہے ڈیٹرز پر ڈیٹرز کیا ہیں کن کو آپ نے چیزیں ادھار پر دی ہیں یعنی کہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں they owe something to business ڈیٹرز ٹیک ہے بزنس پہ انہوں نے پیسے لیا ہے کچھ ان پر ذمہ داری ہے ان پر اگر ذمہ داری ہے تو بزنس کا کیا ہوا یہ ڈیٹرز ہم نے کیا کہا تھا asset ہوتے ہیں ٹھیک ہے اساسا ہوتے ہیں جس سے future میں فائدہ آئے گا ٹھیک ہے جس سے کیا ہوگا future میں فائدہ آئے گا اب اس میں future کا کیا فائدہ آئے گا کہ آپ کو ڈیٹرز کیا دیں گے money پیسے واپس کریں گے کیوں کیونکہ ابھی تو انہوں نے ادھار پر چیزیں لی ہوئی ہیں نا ٹھیک ہے آپ نے ان کو ادھار پر چیزیں دی ہے تو وہ future میں کیا کریں گے آپ کو فائدہ دیں گے نا پیسے دیں گے ٹھیک ہے ڈیٹرز ہمارے کیا ہیں assets اور assets بولے تو current assets assets یعنی کہ وہ عام طور پر یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ ادھار کتنے دن کا ہوگا بتائیں مجھے پندرہ دن کا بیس دن کا تیس دن کا سال کا سال پھر بہتا کہہ رہا ہوں چھ ماہ کا نو ماہ کا یارہ مینے اتنے ہی ادھار چلتا ہے بزنس میں یہ جب یہ بتا ہے یارہ آپ آج چیزیں لے لو پانچ سال پاس پیسے دیں گے پندرہ بیس دن کا کریڈٹ چلتا ہے نارمل بزنس سیکل میں لے پڑھا ہوگا پچیس تیز دن مینہ یا چالیس پنتالیس دن یا ساٹھ تیز میکسیمم دو مینے اس سے ادھار پر کوئی دکاندار یا کوئی بھی چیز نہیں دیتا تو اس لئے کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے current assets ہوتے ہیں current assets ہوتے ہیں جو بارہ مہینے کے اندر فائدہ دے کے ختم ہو جائیں گے agreed ہے کیا ہمارا asset کیوں کیونکہ ایک resource ہے جس سے کیا ہوگا future میں فائدہ ہوگا اس future میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کو پیسے دے گا اب یہ ادھار پر چیزیں لے گئے کہتا ہے یا پیسہ ادھار پر چیزیں دے دو اگلے مینے آپ کو دے دوں کو واپس ٹھیک ہے تو آپ کہتا ہے ٹھیک ہے لے جو سامان بزنس کی پریکٹس ہے آپ نے بھی کسی سے ادھار پر چیزیں لیے ہوتی ہیں بزنس پر آگے آپ نے ادھار پر دے دی تو کونسی پر نہیں بات کی find agreed okay ٹھیک ہے جس پر future میں فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا وہ آپ کو پیسے دے گا منی ٹھیک ہے یہاں تک بھی issue ڈیٹر دیکھلا ہے ڈیٹرز سے اور ڈیٹرز کیا ہوتے ہیں جس کو آپ ادھار پر چیزیں بیچی ہوتی ہیں اور وہ آپ کا ایسی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیسہ دے گا ڈیٹرز کیا کرتے ہوں کسی کو یاد ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہم اکاؤنٹن ہیں تو ڈیٹرز کے بیار چلنا مشکل ہے تب سے پہلے جب میں ادھار پر چیزیں بیچتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں sales تو میری بڑی بھائی ساتھ sales کیا ہوئی credit let's go so repay کی چیزیں بیچی sales بڑھتی ہیں تو credit debit کیا کروں کیا اس نے مجھے پیسہ دیا bank debit کروں کیا اس نے مجھے cash دیا cash debit کروں نہیں کچھ بھی نہیں دیا ابھی اس نے دینے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں accounts receivable بھی کہتے ہیں اسے trade یا trade ڈیٹرités ڈیوٹ ہے ڈیوٹ sales қریڈٹ ایسا ہوتا ہے یعنی ہے تو basic ڈیوٹ ک żے گھائیں اور جب وہ پیسہ دے دے گا آپ کیا کریں گے جب وہ پیسہ دے دے گا آپ کیا کریں گے دو کام ہو سکتے ہیں اینڈ ایک آنڈنگ پڑھنی ہے تو اسی طرح ڈیٹیل میں پڑھی جا جائے اوپر اوپر سے میں کروں تو بھی ہم آگے جا سکتے ہیں ریسیٹ کے وقت ایک ہوئے اس نے اپنے ٹائم پر پیسے دیئے ٹائم کمپلیٹ ہوا پیسے دیئے کیا نہیں کہ میں نے اس کو کہا تو تیس دن بعد پیسے دے کے جانا اس نے مجھے تیس دن بعد پیسے دیئے تو میں اب کیا انٹری کروں گا پیسہ میرے پاس آیا بینک ڈیویٹ کتنا سے سو سے اور ریسیبل آپ ختم ہو گیا نا پیسے جو مجھے فائدہ ملنا تھا پیسوں کی شکل میں وہ تو آ گیا ہے بینک ڈیویٹ اکاؤنٹس ریسیویبل یا ڈیٹرز جو بھی کہہ لیں آپ ریڈیٹ ہو گیا پیسے دے دیئے ارلی ارلی سیٹلمنٹ پڑھی ہوگی نا آپ نے میں نے سو کہا تھا میں نے سو بھلا کیا کہا تھا میں نے کہا تھا یار ٹین 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 آسوری یس یہ ٹرم تھی میری اس کو ہم کیسے ایکسپلین کرتے تھے کہ یار اگر تم نے مجھے دس دن میں ٹیک ہے ایک منٹ ٹیک ہے ہم نے اس ٹرمز پہ اس کو ہم نے چیزیں دی تھی کیا تھا کہ یار دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ نے مجھے دس دن میں پیمنٹ کی ٹیک ہے ٹین نمبر آف ڈیز یہ ٹین بھی نمبر آف ڈیز کو ریپیزن کر رہے ہی تھرٹی بھی یعنی کہ دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دوں گا اگر مجھے دس دن کے در پیمنٹ کی ورنہ کوما این مطلب نو ڈسکاؤنٹ اور تیس دن پر لازمی بے کرنے ہیں یہ آپ کو اس قیادہ کلاس کے اندر کیا پہلے اس نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ نہیں اویل کیا ٹھیک ہے اور بس برے آخر مطلب بیسے دی تو ڈیبیٹ ڈیٹس کریٹ اب ہم نے کیا کہا یار اس نے ڈسکاؤنٹ اویل کیا ہمیں وہ جلدی پیسے دینے آکے ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں جیسے کیش ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس کی ڈیٹ ہوتی ہے بوس میں اس کی ڈیٹ ہوتی کیوں کیونکہ ڈسکاؤنٹ کی ڈیٹ ہوتی ہو تو موکے کا ڈسکاؤنٹ تھا نا یہ باد میں سیٹلمنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے اب وہ جب آئے گا پیسہ دے گا بینک کیا ہم نے ہم نے پورا سو روپے دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یعنی سو کا دو پرسنٹ لے تو باقی دو روپے ڈسکاؤنٹ نائنٹی روپے مجھ سے لے باقی کیا ہے مارا ڈسکاؤنٹ allowed ہم نے کیا ہے اچھا ملا ہمیں سو روپے آ مل جاتا ہم نے جلدی دے اٹھانوی دے دو دو دور پر کیا ہوا ایکس پینس بان رسکاؤنٹ allowed ایکس پینس ریبیٹ سو اس کاؤنٹ پورے پیلے سر کریں کاؤنٹ ریسی کری ریڈیٹ برابر ہے کری ریڈیٹ برابر خصوصیت برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے برابر برابر نہیں ہوتی دیکھ پورے پیلے سر ختم کرنے کہ اس نے ایک پیاب نہیں دیتا سر اکاؤنٹ سیلز کر دو فائن بینک ڈسکاؤنٹ allowed expense ڈیبیٹ ٹھیک لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو وہ بندہ ہمیشہ پیسے نہیں دیتا کیا بولا یا دے نہیں سکتا ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ سے ادار پر چیزیں لے کے کیا ہو اور وہ بندہ خدا نہ خاص جاتے اس کے ایکسیڈنٹ ہو اور وہ فوت ہو گیا possible ہے لیکن اس کی فیکٹری میں آگ لگ وہ دیوالیا ہو گیا بینک رفٹ یعنی کہ دیوالیا ہو گیا پیسہ نہیں تو آپ کو کھا سے پیسہ دے گا یعنی کسی بھی وجہات کی وجہ سے یہ possible ہے کہ وہ شاید آپ کو پیسہ نہ دے سکے ٹھیک ہے ایک پا ٹھیک ہے دوسرا ہاں کیا ہے سیلز میں تو یہ ذکر آتے ہی نہیں ہے یہ کیا ہے ساری گیم کہاں پہ ہو رہی ہے not in cash sales cash پہ تو مسئلہ ہی نہیں کیوں کیونکہ cash پیسہ پہلے دن ہی لے لیا cash میں یہ سارا مسئلہ cash کے لیے تو ہے ہی نہیں not in cash sales cash sales میں آپ کے زندگی بلکو سکون میں ہوتی پیسہ لیا sales کی ختم مسئلہ کب ہے جب آپ نے چیزیں ادار پر دی ہیں آپ کا ڈیٹر بنا آپ نے کہا مل جائے یا کچھ ڈاؤٹ بل ہو جائیں کیا بولا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ٹھیک تین قسم کے ڈیٹر ہوتے ہیں پہلے قسم کے کیا ہیں good good ڈیٹر جو اچھے ڈیٹر ہیں ہمارے good ڈیٹر کیا کام کرتے یہ جو پر ہوا ہے کہ وہ آپ کو بینک میں پیسہ دے دیتے ہیں اور ریسیبل کو کریڈ کروا دیتے یا اگر اس سے بھی زیادہ کوئی good ہے تو آپ جلدی پیسے دے دے گا اور ڈیسکاؤنٹ بھی لے لے گا تو یہ ساری good ڈیٹر کی کہانی تو ہم پڑھ چکے اچھے ڈیٹر کیا کرتے ہیں آپ کوئی مسئلہ کہ شاید یہ پیسہ نہ دی ٹیک ہے اس کی کریٹ کرتے ہم دیکھ دیں بھی سب دو بیٹ یہ ہے کہ برے ہیں اور لیس رہ لیٹس بوت کسی مجھے سے آپ کا دوست نے آپ سے ادار لیا خدا نہ حض اس کا ایکسیڈنٹ وار اس کی ڈیتھ ہو خدا نہ ایک لیکن وہ چلا جا آپ جو آپ کے ڈیٹر سے وہ بری ہو گئی یعنی کہ آپ کو پیسے نہیں بری بیٹ کا مطلب ہے جس سے پیسے نہیں مل لیں اور کیا ہے 100% confirm ہے بیٹ کے لیے یہ بات اپنے یاد رہی ہے 100% confirm یقین ہے بیٹ کیا ہے یقین ڈاؤڈ call انہی اٹھا رہا یہ بھی ہو سکتا دو سے پیسے لیے تھے میرے بعد دوں گا آپ اس کو call کر رہے نمبر ہی بند ہے یو ٹھیک یو ٹھیک فیس بوک انسٹا وات سپ پہ آپ کو بلوک کیا ہے گھر بھی چینج کر کے چلا گیا تو اب کیا ہے آپ کو سو پرسنٹ یقین ہو گیا مینا دو تین گزرے آپ کو کہ مجھے وہ پیسے نہیں مل لے ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو گیا یقین کے ساتھ کہ یہ بیر ڈیٹ ہو گیا ہے تو سٹینڈر کیا کہتا ہے آپ اس کو فورا سے کیا کر دو جب آپ کو یقین ہو جائے سو روپے سے کیا کریڈ ہتم جو آپ نے سو روپے یا لاک روپے سو روپے آپ دیم کرتی تھا اس کو کیا کر دو ایکسپنس بنا دو کیونکہ کیش دانا نہیں تو کیا ڈیبیٹ کروں بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کہ جاتا ہے پروفیٹ این لاس اکاؤنٹ میں ڈیبیٹ کیار یہ ختمی مجھے یقین ہو چکا ہے یہ بات میں بڑے فوکس سے کیاروں زور دیں کہ یقین ہینڈر پرسنٹ جب ہینڈر پرسنٹ ہے اس کو ہمیشہ کنفرم ہے کہ نہیں ملے گا تو ایکسپنس بنانا ہے یہ انٹری کریں گے سٹینڈرڈ انٹری اور بیڈ ڈیٹ کنفرم ٹھیک ہے بیڈ ایکسپنس ڈیبیٹ ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ کیا نہیں ملے یعنی بک سے نکال بیٹھے ڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ کا کیا مطلب ہے کہ کتابوں سے ہی نکال لیا ہے کتابوں سے نکال دیا ہے ٹھیک ڈیٹرز کو کریڈٹ کر دیا ہے ختم دیرو اس کے مقابلے میں آتے ہیں ڈاؤنٹ فول ڈیٹ یعنی کہ آپ کا دوست نے آپ سے پیسے لیے اچھا دوست سے دوست واپس دے لی ہوں ایسا دوست ہے تھوڑا سا چکر دیتا ہے شک پڑ گئے شاید مجھے پیسے نہ دے یا نو منی سارے پیسے نہ دے ہو سکتے یا کچھ بھی کچھ نہ گڑھ بڑھ کرے گا مجھے شک پڑ چکا شک ہے یقین نہیں ہو سکتا ہے نہیں یہ تو لب آگے اندر مجھے شک پڑھائیں شاید مجھے پیسے نہ دے ڈاؤنٹ فول ہو گیا میرے کسے ڈاؤنٹ ہو رہے کبھی کال اٹھ ہم کہتے کل پر آئے بائے شاید کرتا ہے لیکن ہے میرے سامنے مجھے اتنا پتہ ہے شاید میں نکلوا لگا لیکن ڈاؤنٹ ہے کہ شاید پورے نہ نکلوا پاؤں گی شاید نہ دے یہ سارا شاید کی بات شاید 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 بطلب شاید پورے لے دوں ایک بات شاید آدھے لے لوں شاید کام لے لوں کچھ نہ کچھ نہ ملے یہ سارا شاید کی بنیاد پر probability ہے تو اس کو کہتے ہیں doubtful debts تو اب یہ doubtful ہیں تو کیا کرنا ہے ان کو اس کو کیا کتابوں سے ہی نکال دیا اگری اس پہ ابھی تک شک ہے تو اس کو کتابوں سے نہیں نکال مگر کتابوں سے نہ نکال یعنی کہ debtors کو credit نہ کرو do not credit their debtors debtors credit نہ کرو کتابوں سے نہ نکال بلکہ ایک contra asset account نہ دو ایک debtors آپ کیا تھا asset opposite account بنا لو جس سے ہم کیا کہتے ہیں contra asset لگے contra asset account بنا لو کتابوں سے نہ نکال contra asset کیا ہوتا ہے asset کے نیچے الگ سے minus ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ سے hopefully depreciation پڑھا ہے topic تو آپ نے دیکھاؤ asset میں سے cumulative depreciation minus و کے net بس بک سے نکالنا نہیں ہے بس یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ سو لکھے دیٹرز ٹھیک ہے اب میں سو کے ڈیٹرز کو credit کر دوں اور زیرو کا کام ٹھیک ہے یہ میں نے کیا یہ کام بک سے نکال دیا کہ زیرو دیکھے اس کو بک سے نہیں نکالنا بلکہ ایک contra asset account بنا لو contra asset کیا ہے اندازے سے بنانا ہے کیسے بنانی ابھی آپ بس کھاتو اندازے سے بنانا ہے اندازے یہ کیونکہ شاہد ملے اتنے نہ ملے اتنے نہ ملے تو اندازہ ہے آپ کہ کرو ڈیٹرز کو سو کہ ہی رہنے تو پچاس روپے نہیں دے گا پچاس روپے کا شک ہوا تو ہم اسے پچاس نہیں دے گا سٹیڈرز کہتا ہے contra asset account کا نام ہو گا بھائی ہمیشہ کیا provین provین کیا ہوتا ہے اندازہ آپ کے لیول پر ٹھیک باقی ایفر میں دیکھتے ایفر ون پہل ایفر ایک الگ سے account بنا جو کی contra asset account ہے اندازے سے ہم نے کہا شاید مجھے پچاس نہ ملے تو پچاس روپے کو یہاں سے یہ سو نہ ملے لیٹس سو نہ ملے مجھے کنفرم نہیں اندازہ ہے پچاس کے اندازہ ہو سکتا سو کبھی ڈیٹر سٹیل کتنے آرہ بکس میں زیرو کے یہاں میں کتنے تھے کتابوں میں زیرو یہاں کتنے زیرو لیکن بکس مٹے نہیں بکس میں سو آرہ ہے لیکن سو کے نیچے ایک چیز مائنس ہوئی بھی نظر آرہی ہے اوپر لکھا سو نیچے لکھا مائنس سو ہے تو وہ بھی زیرو ہی اور کی نیچے ایک الگ سی لائن آرہی ہے کیا کہ ایک اندازے سے مطابق ہم نے اس کو مائنس کیا ہے کہ شایر مجھے سو گا نہ دے سکے ٹھیک پرویزن پچاس کے اگر اگر تو سو کا ڈیٹرز ہوگا مسٹر اے سو پرویزن کتنی ہے جی پچاس شایر میں پچاس اگر کتنی وہاں دو ٹھیک ہے اب پہل کونٹر ایسید کرتے ہیں پھر یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بھی سمجھ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا تا بھوک سے مٹھانا نہیں ایک کونٹر ایسید بنا لی تا کونٹر ایسید کیا ہوتا ایسید کا اس کا opening اس سائٹ پہ آتا ہے brought down carried down agreed acid کا اور nature کیا ہوتی ہے debit nature fine acid closing inside پہ آتا ہے تو یہ کیا ہوگا provision اور bad and doubtful بھی کہتے ہیں bad and doubtful کہہ لیں نام سننے پہلے bad and doubtful ایک بات ایک نام اس کا اسی چیز کا دوسرا نام ہے خالی provision for bad debts بھی کہتے ہیں provision for bad and doubtful debt بھی کہتے ہیں provision for bad debts بھی کہتے ہیں یا allowance for allowance for estimate for allowance allowance covered بھی use allowance for bad debt یا bad and doubtful debt یہ اس کا نام ہے بس گئی ٹھیک ہے جس debtors co receible بھی کہتے ہیں ایسی طرح provision allowance بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے بھی بات ہو allowance کی یا می بھی کیونکہ real life میں ہم اس کو جو مطلب accountants ہیں ہم provision for bad and diseases are representing کراتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ contra asset account ہے ایک ایک بات اور دوسرا asset اور liabilities اور contract account کیسے بنتے ہیں to date figure آتی ہے آج تک یہ بھی آپ کو بتایا ہوگا یا نہیں بتایا تو بھی دیکھ لیں آج تک کے balance اور یہ کیا ہے balance sheet items balance sheet item balance sheet کیسے بنتی ہے آج تک as at اس کے مقابلے میں income statement items کیا ہوتی ہیں income statement یا P&L items کیا ہوتی ہیں opening closing P&L کا کیا ہوتا ہے no opening no closing کوئی opening نہیں ہوتا بھی closing نہیں ہوتا کیوں کیونکہ for measure ہوتی income statement کیا ہوتی ہے balance sheet to as that vant tia and as 31 December یہ کیا ہوتی ہے for the year یعنی سال کے لئے کوئی opening نہیں ہوتا ٹھیک ہے بس یہ سال کے آخر میں close ہو جاتے ہیں اگلے سال سے نیا کیا کسی پتے نہیں ہے دیکھ ہے اگلے سال کی سیلز کی ہیں اگلے سال پھر پتہ کہتے یار ایک روپے کی سیل کی ہے پچھلے سال اس نے ایک کروڑ کی کی تھی تو اس نے کہو یار میرے اس سال ایک کروڑ ایک روپے کی سیل ہو کہیں کہ کروڑ تو پچھلے سال کی تھی اس سال آپ نے ایک روپے کی سیل کی ہے یعنی کہ پچھلے سال ختم اس کے مقابلے میں کوئی کہے میرے پاس دس گاڑھیا ہیں ایسیڈ تو آج ہے ایز ایز ہے بشاہ کہ سال ایک میری پچھلے سال اس سال لیکن ایز ایز اس سال پر موجود ہے تو بیلنس شیٹ کا کیا ہوتا ہے اپننگ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایز ایز بن دی ختم 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پرویین اور بیڈ دیٹس یہ ڈاؤٹفل دیٹس بیڈ ڈاؤٹفل دیٹس یہ دونوں کیا ہے بیلنس شیٹ کا ایٹم ہے یعنی کہ ان کا ایز بیلنس ہوگا تو اس کی پریزنٹیشن پہلے سیگھ پریزنٹ کیسے ہوتے ہیں پریزنٹیشن میں کہ تو سو رکھے دیٹس میں اس پچاس دیٹس بیلنس شیٹ میں اس شکل جاتے یہ ایکس ٹھیک ہے دیٹس مائنی پروی این فور بیڈ دیٹس مائنس کر کے ہم یہ بیلنس کیا آتا ہے یہ گراوس مطلب جن میں کوئی ڈیٹیکشن ابھی نہیں ہو بھی اور یہ کیا ہے نیٹ دیٹس نیٹ کیا ہوتی جس میں کچھ نیٹ ہو کوئی چیز مائنس پلاس مائنس ہو کے ختم نیٹ دیٹ تو یہ گراوس ایٹر دیٹس ہو اس میں سے کیا مائنس ہو آپ چاس کا پروی ین جو کہ کانٹرا ایسی اکاؤنٹ ہے وہ مائنس ہو کے نیٹ میں میرے پاس پچاس ہو گئی ہیں لیکن پچاس میں مجھے نقصان شک ہے تو اس کو مائنس کر دیتا ہوں اور پچاس لکھتا ہوں اگری اب دو باتیں ایک کنسپٹ ہے یہ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں دو چیزیں سکھانی ہیں بھی آپ ایک دو پروڈنس کنسپٹ سکھانا ہے پروڈنس اور دوسری چیز انشاءاللہ سکھانی ہے کیا پروڈنس ڈاؤٹفل ڈیٹس کی کس میں ڈاؤٹفل ڈیٹس کی کیا ڈائپ ٹھیک ہے تو انہوں لکھ لکھ بھولو نا اس پروڈنس کنسپٹ کیا کہتے بھائی ساپ کہ آپ نے ہمیشہ پروڈنس پروڈنس ہوتا ہے بہت جاتا سیف سائیٹ بہت جاتا سیف پروڈنس کنسپٹ کہتا ہے ایسیٹ بزنیس کے بزنیس کے ایسیٹ اینڈ انکم کو اوور نہ کرو اوور سٹیٹ نہ کرو نہ شوڈ نہ بی نہ بی اوور سٹیٹ سٹیٹ ٹھیک ہے ایکسپینسیز اینڈ لائیابیلیٹیز کو اب سٹیٹ کہے مطلب ہے بڑھانا بڑھاؤ نہ ایسی ٹور انکم کو بڑھاؤ نہیں ایسپینسیز لائیابیلیٹیز کو انڈر سٹیٹ کرو کام نہ کرو کام نہ کرو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ دور پر رسک یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایسیٹ یا کمائیاں زیادہ دکھاتے ہیں ایسے یہ اگر آپ نے بیسٹ دکھانے اپنی پر فارمس کا تو ایسیٹ تو میرے بہت زیادہ ہیں بیزنس کہتے بہی خرچے کے بغیہ نہیں میں پروفٹ کمار ہوں میں تو بہت کفایت شاری سے کرتوں جی بزنس میں کوئی میں آگے بچے نہیں کیا خرچہ ٹھیک ہے بڑی بچے بچے کے ساتھ بڑی کمائیاں کمار ہوں اور لائیابیلٹی زمداری تو میرے پر آئی نہیں بہت تھوڑی بزنس کہتا ہے ہمارے پاس تو ایسیڈ ہی نہیں کمائیاں بھی نہیں ہو رہی ہاں خرچے پر خرچہ ہوتا ہے بوجھ بیتنا پڑ ہے زمداری ہیں تو آپ کو کم سا بزنس صحیح لگے گا یہ کم خرچے میں زیادہ پروفٹ کمار ہے تو سٹینڈرڈ کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں رس کام تو بھی ہی ہوتا ہے کوئی بھی بنا جوٹ ملے گا بزنس میں تو یہ کہ گا کہ میرے بزنس کی ورث زیادہ ہے ایسی سٹینڈرڈ کر کے دکھائے گا یعنی زیادہ سے زیادہ دکھائے گا پانچ لاک کیسی دو کہے گا یہ تو بس ٹھیک بھی زیادہ دکھائے گا اس لئے اس پر رس کی تیار ایسی اور ایسی کو زیادہ نہیں دکھائے اور ایسی کو کم نہیں دکھائے گا مثلا ایسی کے بارے میں ہم نے بھی کیا بات کی ایسی کے بارے میں کیا بات کی ایسی وہ ہے جس تی فیوچر میں فائدہ آئے ٹھیک ہے اب میرا سور پر آ کیا ہے ٹھیک ہے let's suppose سور پر آ کیا ہے debtors سور پر debtors کا مطلب ہے ایسی اپنی financial statement میں ایسی کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ہے کی سور پر لکھا ہے مطلب سور پر کا فائدہ آئے گا پانچ سور لکھ تو مطلب پانچ سور کے نہیں ملیں گے وہ بندہ اس کے علاق ہی ایسی ہیں بیشار ہیں کہ بہت بھی اس نے مجھے سمان مانگ بھی دیئے تو مجھے ستر پر واپس کرے گا سو کبھی نہیں کر سکتا اب شاید در بھی دے لیکن مجھے شاہ کہ وہ تیسے پہ واپس نہیں کرے گا ایگریٹ تو سٹینڈر کیا کہتا یار آپ نے ایسی زیادہ نہیں دکھانے ایسی اتنا ہی دکھاؤ جتنا آپ سے فائدہ حاصل کرو گے کیا مولا ایسی کو او سی نہیں کرو اتنا ہی دکھاؤ جتنا فائدہ حاصل کرو اب مجھے فائدہ کتنے ہوگا کیا سو کا فائدہ ہوگا نہیں بھلکہ تیس کا تو ستر کا فائدہ possible ہے ابھی کیونکہ تیس کا تو مجھے شک ہے تو سٹینڈر نے کیا کیا کہ فائدہ کتنے آئے گا میں نے کہا ایکسپیکٹ نہیں کروں کہ ستر کا فائدہ آئے تیس کا مجھے نقصان لگ رہے تو اس نے کہا سو کے رسی بھل آپ نے ہی لکھ نے اس کو ستر لکھو میں نے کہا کنفرم تو نہیں ہوا ایسی تو میں اس لیٹ کروں جب وہ کنفرم مر جائے جو بھی مجھے پیسہ نہیں دینا ابھی تو مجھے کنفرم نہیں ہوا میں اچھا اندازہ لکھاتے جو کنفرم ہو گیا اس کو تو ہم نے کہ کہ ختم کرتی ہے یہ دیکھیں کتاب اسے ہی نکال دیا تھا میں نے کہتا ہم نے تو کیا کہ کیسے چلنے سیف سائیڈ بچ 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 ایسی اور انکم کو کبھی اویس ڈیڈ نہیں کر سیف سائیڈ سائی پڑتا ہے تو کم کر کم کر کم کر کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو واٹی پیسے نہ دے تو میرے ایسی سور پر لکھے پیسہ مجھے آ رہا سکتا ہے تو تیس روپے سے کیا تھا میرے ایسی بولے میرے ایسی کیا تھا ایسا ہے کے نہیں میرے سور ہی دیکھا تو جب شک بھی پڑ جائے تو آج ہی یعنی کہ شک کی بنیاد پر کم کر دو یہ بات لیں شک کی بنیاد پر پر کم کر دو شک کے مطلب کیا ہے چانس کی بنیاد پر ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا نہیں کہ شاید اتنے بیسی بلے تو آج اس کو کم کر ٹھیک ہے پھر میں نے کہا رہی تو کنفرم نہیں تو آپ اس حال ہم رہتے ہیں ہم سٹینڈر سیٹر ہیں ہم کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی ڈیٹرز تم لکھو اسی طرح کتنے کے سو مائنس کر لوں تا کہ آپ کی بات بھی سچی رہے گی اور ہمارا پروڈنٹ کونسپٹ بھی سچا رہے کہ ہم سیف سائی چلیں آج ہی احتیاطی طور پہ تیسر پہ مائنس کر لے تو کل کو بڑھ جاتے تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آج ہی احتیاطی دور پہ کیا کرو ایک پروڈین بک کر لوں پروڈین کیا ہے اندازہ ٹھیک تو ستر کا پائنس ایسے چیٹمنٹ میں یہ بھی لکھاؤ گی لائن یہ بھی آر ہوگا یہ تین آر ہوگا لیکن الگ لگ پریزنٹ ہو رہے ہوں گی پریزنٹیشن آپ کو صحیح تو اس کا مطلب میں آپ پروڈین رہے اب اندازہ جو اچھا ہے بڑی بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ نہیں میں نے کہا آج سٹینڈرڈ کیا کہ آپ پروڈین رہنے پروڈین مطلب ایسید یا انکم کو آور سٹیٹ نہیں کرنا یعنی کہ ایسید کو شن کی بنیاد شاید میرا ایسی اتنے کانی بھکے گا یا اتنے پیسی نہیں بھی سکیں گے اس کو فرن سے کم کر رسک نہیں لے آپ یہ پروڈین اندازہ اندازہ میں نے کہا اندازہ غلط انسان ہے نا کم بھی ہو سکتا ہے اس نے مجھے ہو سکتا ہے 30 روپے کا میں نے نہیں دے ہو سکتا ہے وہ مجھے 50 نہ دے اور خالی 50 لا کے لئے پھر یا ہو سکتا ہے میں نے اس پر شک کیا تھا 30 روپے گا اس نے سارے دے دے سارے دے دے ٹھیک ہے یا ایک بات کیا ہے میں نے پہ غلط جائے سارے دے دوسرا کہ سارے نہ دے ٹھیک یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا ستر دے اس نے ایک روپے آگ اندازہ تھا نا تو اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے یعنی بڑھ بھی سکتی ہے پر بھی کم بھی ہو سکتی ہے اس کو کرنا کیسے ہم سوال کریں گے پرشان نہیں ہو ٹھیک ہے ابھی تک میں نے کہا بڑھ بھی سکتی ہے اندازہ ہے نا آپ اندازہ لگاتے ہو سیسر پر نہیں ملیں ہو سکتا چالیس نہ ہو سکتا پچاس نہ ہو سکتا نوی نہ مل یا آپ کہتے تیس نہیں ملے ہو سکتا ہے ساری مل جئے اندازہ ہے فائن اس کو کیا کہتے ہم ایس کو ایس نہیں کرنا اندازہ کی بیس پر کم کر تو یعنی پرو وی ان ریکارڈ کر تو اس کونسیپ کو کیا کہتے ہیں پرو ڈینٹ کونسیپ کہ ایس کو ایس نہیں کرنا فائن اب آتے جی لائیابیلٹی کی درف لائیابیلٹی میں نے دینے سے یہ میرا دوست کھڑا گیا میں نے اس کو دینا تھا سور پہ آ لائیابیلٹی ہے نا سیڈن لائیابیلٹی کے بارے میں کیا کہ لائیابیلٹی کونسیپ نہیں کر کم نہ کرو ٹھیک ہے میں نے دیکھا میرا دوست کو میرے دینے اور میرے دوست کا موڈ بہت اچھا ہے آج کل بڑھ اچھا موڈ ہے اور اس کے پیپر پاس ہو گئے جب یہ مجھ سے ملتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خوش خوش ہے آج کل میں نے بات میں نے کہ یار اتنا خوش ہے تو ہو سکتا ہے یہ سو پہ اس سے نہ لے مجھے اپنا مطلب پڑھا ہے میں کہ اچھا یا ہو سکتا اتنا خوش ہے کہ میں اپنے مائنڈ میں دوں گا تو وہ کہ یار بھئی پچاس سو رکھ لیں یا شمار کیا یاد رکھے پچاس دے بلکہ سو پوری دے دے گا کیا ہوا اندازہ لگا لائیبیلٹیز اندازہ ہو گیا کہ شاید نہ تو سٹینڈیڈ نے کیا گیا ہے ایس اندازہ کے بارے میں کیا کہا تھا شک ہے تو کم کر دو لائیبیلٹیز کو کہتا ہے شک کہ اندازہ ہے تو کم نہیں کرنا کبھی بھی کم نہیں کرنا لائیبیلٹیز کو لائیبیلٹیز نہیں کرنا جب تک وہ بندہ آپ کو لکھ کر دے دی کہ ہاں اب میں پیسے نہیں لیں تب کم کر میں اندازہ لائیبیلٹیز کو کم نہ کرو یہ نہ سوچو کہ تمہارا دوست کا موڑ اچھا ہے وہ تم سے پیسے نہیں لے گا اور گر آ گر گر آ اپنی کر دی ہے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے ایسی کو جان ایسی الگا سے بھی در لگے بھی نیک پڑے سورا سے کم کر لائیبیلٹیز کو انڈر سیٹ ہونے کم نہیں کرنا ٹھیک ہے جب تک کنفرم سٹیم کر لائیبیلٹیز کو انڈر سٹیم نہیں کرنا انڈازے کی بیس پہ کم نہیں کرنا کم نہ کرو تو یہ ہوگیا ہمارا یہاں تک پرودین کونسیپ کلیر ہے ایسی کلیر ایسی کنی کرنا انڈازہ ہو جائے اس کو فوراً سے کم کرو تیار ہو سکتا ہے نا ملے مل جائے لائیبیلٹیز نہیں کہنا مجھے شاید پڑ گیا شاید میں اس کو دور تو بک سے کم کر ایسا ہو شروع ہو جائے تو بیزنس پاس ایسی ہی نہیں رہی ٹھیک ہے اور لائیبیلٹیز تو ہو ہی نا میں کو یا میں یہ سو جی نہیں دوں گا تو سٹینڈ این کہا کہ prudent رہن ہے یعنی بچ بچ آ کے safe side agreed ہے یہ نہیں ہے شک ہے ٹھیک ہے تو شک آپ کے پاس دو طرح کا ہو سکتے ہیں اور جنرل مطلب آپ کے پاس دس کسٹمر سے ٹین کسٹمر ٹھیک ہے آہ اے بی سی ڈی مسٹر اے مسٹر بی کرتے کر دس کسٹمر تھے اگریڈ ہوں آپ دس کسٹمرز ٹھیک ہے یہ نہیں مطلب آپ ایک مند ان میں نہیں دہاری کیونکہ کسی چیزوں کی بڑھائی ہوتے ہے بزنس میں جو بڑی کم نیز ہیں دو لاکھوں کے ساتھ سے کریٹرز دو لاکھوں کے ساتھ سے ڈیٹرز ہوتے ہیں اس میں سے آپ سپیسپک ہو ہے جس کو آپ نام سے جانتے ہو بائی نیم آپ کے لیول پر یہ کس کو کہہ سکتے ہیں ایسے ڈیٹرز جن کو آپ بائی نیم جانتے ہو یعنی میرے دس کسپر ہیں اس میں سے مستر ایکس اور مستر اے یہ دو بندے ایسے ہیں کہ جو اس تیاری ہیں یہ مجھے پیسے نہیں دیں گے آپ نے کیا کیا ایڈنٹیفائی کر دیا اوپر ہاتھ رکھیا یہ یہ دو بندے ہیں یعنی ان کو بائی نیم آپ جانتے ہیں تو آپ کے ہیں تو ڈاؤٹفل ڈیٹرز لیکن کیا ہوا سپیسیفک یعنی جس کو آپ نے بائی نام جانا وہ کیا ہے مستر کرتے کرتے دس تے ایکس وائے زیڈ مستر ایکس اور مستر اے یہ دو ایسے مجھے نام سے پتہ ہے کیا یہ مجھے کوئی رو بھی گڑھ بڑھ کریں گے بات کی مجھے دیتے گی پیسے یہ دو کیا ہوگے سپیسیفک ڈاؤٹفل جن کو آپ بائی نیم جانتے ہیں سپیسیفک ڈاؤٹفل اس کو آپ بائی نیم جانتے ہیں کہ یعنی مجھے پیسے نہیں دیں گے یا کم دیں گے یا اوپر نیچے کریں گے اس کیلئے جو پرویین بنیں گے وہ کیا ہوگی اوپر ہم نے کیا کہ آپ پرویین بناتے ہیں چندی شاک ہو جائے تو فوراں سے سیف سائٹرنگ لیک پرویین کونٹر ایسے ایکاونٹ تو اس کیلئے جو پرویین بنیں گے وہ کیا ہوگی سپیسیفک پرویین اس پیسیفک ہمیں بائی نیم پتا ہے کہ یہ یہ بندے پیسہ نہیں دیں گے اگریڈ اگریڈ اس کو اپوزیٹ ہے جنرل پرویین جنرل کیا ہوتی ہے جو جنرل جنرل ہے بائی نیم والا چکر نہیں ہے بائی نیم والا چکر نہیں ہے اوکے یعنی کہ مجھے پتا ہے میرے کوئی سوہ کسٹمر ہیں ٹھیک ہے جب بھی سوہ کسٹمر سے پیسے لیتا ہوں تو تقریبا دو ایک پرسنٹ ایسی اماؤنوں تھی جو مجھے ریسیف نہیں ہی ہوتی جنرل اندازہ ٹھیک ہے جب بھی میں ایک لاکھ کی ادا رہتا ہوں ایک لاکھ سے تقریبا مجھے 97 یا 98000 آرہی آتے پاکی میرے ڈاؤٹفل پیسہ نہیں مجھے ملتا اندازہ میں لگا کہ جب بھی میں ایک لاکھ کی کلیکشن کرتا ہوں تو 98 یا 99000 مجھے ملتے 1000 12500 کوئی نہ کوئی کہتا ہے بکھلے نہیں ہیں کوئی ایسا ہے ویسا ہے کوئی کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں تو بائی نیم نہیں جانتا ٹھیک ہے مین چیجز کا ہے بائی نام نہیں جانتا لیکن اندازہ کی بیس بھی کیونکہ ہم نے ایسی کابر سٹیٹ بنی کرنا تو اس پرویم کو کیا کہتے ہیں اندازہ جو جنرل ٹھیک ہے جن کو بائی نیم نہیں جانتے لیکن اس کے نارمل بزنیس کی پریکٹیس ہوتی ہے کیا بزنیس نہ بزنیس کو پتا ہوتا ہے جس رہا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی دس دوستوں بتاتے ہیں تو تقریبا ہزار کو میں اسے ٹریٹ کا یا جیسے بھی رکھے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا نارمل بائی نیم نہیں جانتے لیکن اسٹینڈی نے کہا کہ ایسیڈ کو اوستریٹ نہیں کرنا تو اندازہ کی بیس پہ ایک کانٹر ایسی بنا لو آجی ٹھیک ہے اور وہ ایک کانٹر ایسی ٹیورس بھی ہو سکتا ہے اوپر نہیں کی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انداز ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کیا کرتے ہیں تو نارمل بزنیس پریکٹیس میں کیا ہوتے جی میں کہا تو یا تقریبا دو پرسنٹ ایسے بندے ہیں نا ٹھیک ہے جب بھی میں لاؤ کر لیتا ہوں لاؤ کر جنرل پروویئن یعنی کہ پروویئن فار بیڈ ایسے دو قسم جوتی ہے ایک سپیسیفک دوسری جنرل سپیسیفک پہنے جانتا ہوں یہ یہ نہیں دیں گے جنرل میں کہتا ہوں بس پروٹینگ بات ہے کوئی ایک دو تین پرسنٹ نہیں دیتے ایگریڈ یہاں تک دیکھیں پروویئن پھر سمجھا دو ہی قسم پروویئن جنرل سپیسیفک اب ایک مزے کی بات سکھاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزے ایک بات کیا ہے ایک لوجپ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہے ٹائم کہ پروویئن کی بیسی کیسے کیسے ٹائم بیسی کیلکولیشن کیلکولیشن ٹائم بیسی وقت کے ساتھ ٹائم بیسی وقت یعنی کہ یہ میں لیکھ سکتا ہوں بات جتنا زیادہ پرانہ ہوگا ڈیٹر جتنا زیادہ پرانہ ہوگا اتنا بیٹ ڈیٹ ہونے کا رسک ہونے کا خطرہ زیادہ ہے لیکھ سکتا ہوں یعنی جتنا زیادہ پرانہ ہوگا اتنا زیادہ ایسے ہی ہوتے یعنی کہ ایک بندہ دس دن ہو جس پیسے آپ کو دینے سے دس طریق کو تو پندرہ طریق بیس ریس ہوگی اس کا زیادہ رسک ہے یا ایک بندہ ہے دو سال ہوگے پیسے نہیں رہا کس کا زیادہ رسک ہے زیادہ میری تو کومن رسک جاتا ہوگی سمجھو اتنا رسک آپ کا بڑھتا جاتا ہے ایک مندہ اس کے پانچ دن ہوئے اسے پیسے نہیں دی ایک دو سال ہوگی پیسے نہیں دی رہ گا تو اس کا رسک زیادہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی دیکھتے کتنے پرانے ہوگئے کیا دیکھتے ایج ایج زندگی جو جتنا پرانا ہو گیا ہے سمجھو اتنی زیادہ گڑھ بڑھ ہے ایج کیا ہوتی ہے ایج دیکھتے ایج اندازہ یعنی جو مور ایج جس زیادہ ایج ہوگی اس پہ مور پرویجن اس پہ زیادہ شک کرنے زیادہ پرویجن بنانی ہے کیا زیادہ رزق ہے کم جس گیج ہے لیس ایج لیس پرویجن یہ کانون کا بھی سمجھ لیں قائد ہے کیا جو بہت پرانا ہے نا اس پہ زیادہ شاید نہ دیکھ کیونکہ دو تین سال ہوگئے سن دیئی نہیں پیسے یا شی زیادہ اتنی زیادہ پرویجن تو پریکٹی کے لیے ایسے ہم جب آرڈیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے ڈیٹرز آپ کے پاس ہیں وہ کہتا ہے ہاں ہیں تو ہم کہتے ہیں ہر اس کی ایج بنانی ہے ایج وائس کتنا پرانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس رائیجنگ دیتے ہمیں کیسے ہوتا ہے زیرو سے ایج یہاں پہ ایج دکھتے ہیں زیرو سے تیس دین والے ڈیٹرز وہ کہتا ہے میرے پاس 1 ملیون کے ڈیٹرز ٹھیک ہے ڈیٹرز کتنے میرے پاس روپیز میں کتنے 1 ملیون یعنی 10 لاک تو میں ان کو کہتا ہوں بائیس آپ آپ اسے کرو مجھے ایج بتاؤ کون کتنا پرانا ہے وہ کہتا ہے تقریبا وہ ڈیٹرز جن کو 0 سے 30 دن مطلب 30 دن عور ڈیو ہوئے ہیں جن نے پیمیٹ نہیں تیس دن تک کسی کے 12 15 18 30 یعنی کہ ڈیو ڈیٹرز سے 0 کیا ڈیو جن کے بھی 30 دن نہیں گزر ہے ٹھیک ہے ایگری پھر میں نے کہا ایسے ڈیٹرز کتنے جو 30 دن سے بھی زیادہ پرانے ہوگئے بھی پیسے نہیں رہے 30 سے 60 دن تر کتنے ہوگئے یہ کیا ایج پکیٹس کہتے ہیں سے ٹھیک وہ کہتے ہیں ایک لاکھ کے کسور ایسے ہیں نا ایک لاکھ اٹھے گئے ڈیٹرز ٹھیک ہے جو 30 دن سوپر ہوگئے ہیں پیسے نہیں دیئے ہاں لیکن 60 دن سے کام ہے 60 دن سے کام ہے پرشان نہیں ہوگئے 30 دن سے زیادہ کو ٹائم ہوگے لیکن 60 دن پورے نہیں ہوگے کسی کے 25 ہوگے ہیں کسی 45 45 55 60 60 سے پر نہیں پھنے ٹھیک ہے 30 دن سوپر ہے 60 سے کم ہیں اس ایج پر وہ ایک لاکھ اپنے پھر میں نے 60 سے نوے دن تک کتنے وہ کہتے ہار 30 لاکھ ایسے ہیں جو 60 دن کراس کر چکے یعنی 60 دن سے پیمنٹ نہیں کی لیکن نوے دن سے اندر نوے دن ہی گزر 60 سے اوپر نوے کے درمیان درمیان کی ہے ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں یار باقی کیا ہے نوے پلس کہ ایسے قسمہ جن کے نوے دن سے اوپر ہوگئے بس وہ کہتے ہار باقی ایک لاکھ دن پہ کی ایسے قسمہ نے پانچ اور چھے سات اور نو دس ٹھیک ہے ایک لاکھ کے ایسے قسمہ نے جو نوے دن کراس کر چکے ہیں ابھی تک میں نشان ہی نہیں ہے پیمئن نکاح ٹھیک ہے ہے کہ نہیں تو یہ میں نے اس کیا کی ایجنگ بنائی ایسے قسمہ جن کا ابھی تیس دن سے اوپر نہیں ہوئے وہ جن کے تیس سے اوپر ہوگئے لیکن ساٹھ سے زیادہ نہیں ہوئے وہ جن کے ساٹھ سا پر میں نوے سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہ جن کی نوے سے ہی زیادہ ہوگی میں نہیں کہ more age جس کی زیادہ ہوگی اس کی زیادہ پروین بنائیں گے جس کی کم ہوگی اس میں شک کم ہے کم پروین بنائیں گے ٹھیک ہے تو آپ پہلے یہ کرتے ہو دوسرے نوبر پہ status پہ تیسے نوبر پہ پروین کی percentage کہ کتنا percent مسئلہ ہوگا پروین percentage میں کہ تو تقریبا 30 دن کے اندر ہوتے ہیں نا کوئی بھی ڈاؤ فل نہیں ہوتا مسئلہ مجھے سب مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے data جو 30 دن cross نہیں ہوتے 30 دن سے پرانے نہیں ہوتے ہوتے سارے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پروین کی اماؤنٹ کتنی بنے گی میں کہ تو نہیں ہو سکھتے ایک برس یہ آپ کی policy ہے entity کی پرانے پرانے سوال میں بتائے گا آپ نے پرشاہ نہیں ہونا ٹھیک ہے تو یہ سنے کہا یار نہیں یہ سارے مل جاتے ہیں پرسنٹ لیں کتنا ہے دو ہزار پروین بنا دو پھر تین لاکھ میں نے کہ آپ جو سارٹ دن شکر ہو جاتے ہیں اور نو نو دن سے کم کم ہوتے ان میں سے کتنا آپ کو مسئلہ آتے ہیں کہتا تک میں پانچ پرسنٹ ایسے کسٹمر ہوتے ہوتے تیاری بات سارٹ دن مطلب ڈاؤٹ کنفرم ہے کہ آپ 10% پیسے نہیں دیتے جس جس نے نو دن سے زیادہ ڈیلے کی ہے سمجھو اس میں سے 10% پیسہ نہیں دیتے تو لاکھ دس پرسنٹ کتنا ہوتی دس ہزار تو میں نے اس پر پروین بنا لی کتنی 10 25 27 آزار ٹھیک ہے 27 سزار کی پروین بنا لی اب دیکھیں جون جون ایج زیادہ ہوتی کی نیچے کی طرف جون جون ایج زیادہ ہوتی کی پروین بھی بڑھتی گئی ایسا ہے کہ کم پرانے تن میں دو پرسنٹ اس سے زیادہ پانچ اس سے زیادہ دس پرسنٹ ٹھیک ہے جیسے جیسے مور اگری یعنی جو جتنے زیادہ پرانا ہوگا اس کا رسک ہوگا شاید آپ یہ زیادہ مسئلہ کرے گا تو ہم ریل لائف میں کیسے نکالتے ہیں پروین بیسٹ اون ایج ایج ریپورٹ نکلتی ہے اس کی ایج زندگی ہے اس کی زندگی کتنی حضر کی پندرہ دن پرانا ہوگئے بیس ریپیزنٹ کیسے ہوگا یہ ہمارا کیس ہم ڈیٹر سو پورے لکھیں گے کیوں کیونکہ ہم نے کیا کہا پروین جب بن بکس اڑانا نہیں بکس میں پورا آئے گا بکس اڑانا نہیں ہے ہاں کونٹرہ کتنی ستائیز زار ستائیز زار یہ بنا دیا پروین فور پیڑ دن لاک ستائیز گیا تو سیونٹی تری تاؤزر پینیشل میں آپ ایسے لکھ دوں تاکہ یوزر کو پتہ چل لے کیا ایسی اس نے اوہر سیڈ نہیں کیا اس کو شک کیا تو وہ فورا سے منس کرا کے نیٹ امیش کو کر رہا شک اوپر نیچے ہو سکتا ہے وہ کل دیکھے ختم یہاں پہ اس کا نہیں کرتے ہم نے بلکہ پروہ بناتے تو کینٹ بھی ہوتی ہے بی ڈی 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 ڈو ہوا ڈی 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 کریڈٹ کرنی سکتا کیونکہ کنفرم نہیں ہے تو اندازے پہ پروویئن کو ہی کریڈٹ کر لیتا ہوں اس سوال میں سائز آر اس کے موض ہے یہ اس کی سٹینڈرڈ انٹری ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے پروویئن کی بیٹر کی کم دلت پہ ہوتی ہے بیٹر ایکسپنس دیبی تو تیٹرز ہی کریڈی اس میں بیٹر ایکسپنس دیبی تو پروویئن فور بیٹر کریڈ کیونکہ تیٹرز اڑا نہیں سکتے اور پروویئن کہاں پہ آتی ہے یہ الگ سے نیچے سے تیٹرز کے پاس نیچے سے الگ سے کونٹر ایسیڈ اکاؤنٹ ہے نیچے آ رہی ہوتی ہے پروویئن میں نے کہا اوپر نیچے ہو سکتی ہے وہ ہم کل دیکھیں گے آئے آپ نے بس یہ اس کی یہاں تک ریوائز کرنا اس کی انٹری یاد رکھنی کیا بیٹر ایکسپنس ڈیبیٹ تو پروویئن فور بیٹر کریڈ بیٹر ایکسپنس ڈیبیٹ تو پروویئن فور بیٹر کریڈ ٹیک ہے باقی پروویئن بڑھتی ہے کام ہوتی وہ ہم کل سیکھتے نہیں چلتی ہے تو کل تک لے پر خیال رکھی ہو کہ اللہ حافظ تینک یوں گوڈ بائی